اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مکس دال جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ہم دال لیں گے یالو دال لیں گے ریڈ دال چمہ دال اور مونکی دال یہ پانچ دالیں ہیں آپ کوئی بھی سی بنا سکتے ہیں ایک بھی بنا سکتے ہیں دو بھی بنا سکتے ہیں مکس کر کے ہم پانچ دالوں کو مکس کر کے بنائیں گے مکس کریں گے اور اس میں پانے ڈال کے اس کو اچھی طرح ہم ساف کر لیں گے اس کے بعد چونٹی مینٹس کے لیے ہم اس کو بھگو کر لیں گے چونٹی مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم پانی ڈالیں گے مانگ لیٹر اور دال ڈالیں گے دالوں کا جو ویٹ ہے وہ 300 گرامز ہے اور ایک لیٹر پانی ڈالے گا اس میں کچھ مسالیں ایڈ کریں گے ٹماٹر ڈالیں گے دو مارے کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے ایک کچھ لسن کی کلیا ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے 1 ٹیبل سپو کشمیری ریڈ چلی 1 ٹیس پو کریش ریڈ چلی ڈالیں گے 1 ٹیس پو حلدی پورڈ ڈالیں گے 1 ٹیس پو جیرہ پورڈ ڈالیں گے 1 ٹیس پو دھنیا پورڈ 1 ٹیس پو اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آئل اور اس کو مکس کریں گے ہم مکس کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو پریشر دیں گے پانچ منٹ سو چکے ہیں ہماری ڈال جو ہے تقریبہ بن چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا دھڑکہ تیار کریں گے 4 سے 5 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور کچھ لسن ڈالیں گے آپ پیاس بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور ریڈ والی جو گول ریڈ چلیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے گرین والی ڈال لیے اس کو گولڈن براؤن کریں گے اب ہم اس کو دال میں ڈال دوں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پھر پکائیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے ڈال میں مکس ہو چکے ہماری ڈال تیار ہیں اس میں مسالیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم اب ہم رائز بنائیں گے 4 سے 5 ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور اگر ہم مسالہ ڈال دیں اس میں ایک پیاز ڈالا ہے میں میں پیازوں کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم نے وائٹ چاول بنانی ہے اس میں ایک لیٹر سے کم پانی ڈالنا ہے آپ نے آدھا کلو چاول ہے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے بائل آنے تک اس میں ہم رائز ڈال دیں گے اور 5 منٹس کے لیے ہمیں اس کو کور کر دیں گے 5 منٹس ہو چکے ہماری رائز ڈال ہے اب اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے کچولہ بند کر دینا ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے ڈال چاول تیار ہیں آچار اور سیلڑ کے ساتھ انجوائے کیچیں اللہ حافظ